السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا سا یوٹیوب چینل دین کی باتیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل دین کی باتیں کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں جس سے آپ کے پاس ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن پہنچتی رہے تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو دوستوں آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں معزن یعنی اذان پکارنے والے کی فضیلت کے بارے میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پکارنے والے کی بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو اذان کی آواز سن کر اذان کے بعد کی دعا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا انام دیتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں جس سے بات سمجھ میں آئے دوستوں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اذان دینے والے کو لوگ بہت ہی کم تر سمجھتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اذان پکارنے والے کی بہت ہی فضیلت بتائی ہے تو بھائیوں یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں حدیث کے حوالے سے دوستوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت کے دن اذان دینے والے سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے یعنی سب سے ممتاز نظر آئیں گے ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے ہر جاندار اور بے جان جو اس کی آواز کو سنتے ہیں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں دوستوں ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اذان دینے والے کی آواز کو درخت، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جن اور انس سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اذان دینے والے کے لئے گواہی دیں گے دوستوں ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے بارہ سال اذان دی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی انشاءاللہ دوستوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اذان دینے والوں کو قیامت کی سخت غبرہت کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو حساب دینا ہوگا بلکہ وہ مشک کے تیلوں پر تفریح کریں گے دوستوں اب بات کرتے ہیں جو اذان سن کر اذان کے بعد کی دعا پڑھے اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی ہے تو آئیے جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص اذان سننے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھے تو اس کے لئے قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی دوستوں اور ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر دیں تو اس کے لئے جنت پکی ہے تو بھائیوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ صدق جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی وزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ